پیجا میرم جائشربāng بولو جائمبرآ مامبرآ مامبرآ بقیقآ یہ کہیں گے بھائی آلہ آخر آپ بن him سامان موک کا موک کا موکیا یہ کریں گے بھائی آوم پھر اس کے بعد کل انہوں نے روانہ ہونا ہے پریشر تو یقین ہے آپ دیکھیں بھارتی میڈیا نے تو اسقتحار بھی بنا دیا ایک سردارwegی ہے اور پاکستانی ہے شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو برنے پہلے وہ موک اور ایکسائٹمنٹ اور بڑے ابھی مجھے لگتا ہے اس کی ایک دو سیریز اور ہوں گی ابھی اور ایڈز اس کے ریلیز ہوں گے یہ ایک ایڈ پہ کہانی رکھے گی نہیں ایڈ پہ ایڈ بھی بنتا ہے جواب بھی دیا جاتا ہے اور یہ جو موقع موقع بھر بھر سنایا جاتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جھوڑ کر کہہ رہی ہوں کہ پلیز 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 یہ ہے میچ ہمیں ضرور جتوا دیں انڈیا پاکستان کی بات ہو رہی ہے ایڈ آ گیا بھئی ایڈ آ گیا بھئی انڈیا پاکستان کو پتہ ہے بین کا آواز کرتا ہے سٹارٹ سپورٹس موقع موقع کر کے انہوں نے اس پر بڑا زبردست قسم کا ایڈ بنایا ہے پورے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے پاکستان کا بھی حال کیا ہے ایک تو کریلا اوپر سے نیم چھڑا اس کا ریجن کیا ہے یہاں دیکھیں لبلی پا جی موکا ہی ایسی سی مینز تی ٹوینٹی وولڈ کا پڑا ٹی وی دکھائیے اے گٹو اس باہر بابا بزوان دوپائی سے ایسے چھکے ماریں گے دلی کے شیشے ٹوٹیں گے یہ باہر ہے موکا چھین کے لیں گے اے گٹو دو دو ٹی وی ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ میں آپ ہم سے پانچوں بار آ رہے ہیں اب پٹا کے تو پھوٹنے سے رہے اب کچھ تو پھوڑو گے بھائی وار پریکوان پری ایک پی ایک پھوڑنے کا موکا ہے موکا موکا پر آج اب دی دارے موکا اتسن اپنی یارو دوستوں کو بتانا میک بھولنا ایس بارے میں آئی سی سی مینز ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ انڈیا ورسز پاکستان چوبیس اکٹوبر شامس تاڑے ساتھ بجے صرف سٹار سپورٹس نیٹورک اور ڈزنی پس ہوت سٹار پر پاکستانی کو یہ حال ہے جب بھی یہ موکا موکا ایڈ دیکھتے ہیں تو جیسے گرم توبے پر پوپ کون رکھتے ہیں نا ہم لوگ اور وہ اچھل جاتا ہے تو وہ حال پاکستان کا ہے موکا موکا پر بھی پاکستانی نے ریاکشن دیا آگے بھی کل دیں گے اور انڈیا پاکستان کے بارے میں جو میچ ہونے والا چوبیس اکٹوبر کو اس کے بارے میں کافی اچھی باتیں کیے کافی بری باتیں کیے ڈسکرشن ہے اچھا ڈسکرشن ہے سننے لائک ہے تو اگر آپ کرکیٹ لور ہے تو پھر تو آپ پورا چھنیں گے مجھے پتا اور آپ کے بھائی سے مل کے جانا تو ورلڈ کپ کی جو تیاری لگ رہی ہے کل ٹیم میں روانہ ہونا ہے یو اے ای اور آئندہ چندیروں نے جب ٹریننگ ہوگی تو چاہب اس کو بھارہ سے پہلا میچ بھی ہے تو پریشر بھی بیلڈ اپ ہو رہا ہے تھوڑا سا اس پر بتائیے گا کہ کتنا پریشر لینا چاہیے وہ تو ایک نیچرل بات ہے ہوگا دیکھے اب اگر آئے کل تو پاکستانی کھلاری نے آرام کیا آج سیناریو کا ایک آپس کا کھلیں گے سیناریو میں آئی ڈاکٹر اس کے بعد کل انہوں نے روانہ ہونا ہے پریشر تو یقینل ہے آپ دیکھیں بھارتی میڈیا نے تو ایک اشتہار بھی بنا دیا ایک سردار بھی ہے اور ایک پاکستانی ہے شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو ورنہا پہلے وہ موقع موقع کا بڑا مشہور اشتہار انہوں نے بنایا ہوا تھا ہم لوگوں نے جواب دیتے جب پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سمجھ لیجے سب حالت جنگ میں آ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لڑائی ہونے جا رہی ہیں دو اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے حالانکہ ابھی دیکھیں سیمل ابھی دس دن باقی ہیں لیکن ابھی سے ہائپ بننا شروع ہو گئی اور مجھے لگ رہا ہے کہ جب میچ ہوگا تو اس دن تو گلیاں اور سڑکیں سب سنسان ہوں گی اور سب لوگ پاکستان انڈیا کا اور ٹی ٹوینٹی میچ ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن پریشر تو ہوگا کل بابر آزم نے پریس کانسرنس کی اور بابر آزم نے یہ واضح کر دیا کہ اننگز جو ہے وہ رزوان کے ساتھ وہ خود اوپن کریں گے اس کا مطلب ہے فخر زمان کا چانس شروع میں ان انڈ اوپن کرنے کا نہیں رہا شاید انہیں میڈل آرڈر میں چلائیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم پوری جت رکھی ہے اور بھارت کی ٹیم میں اگر آپ دیکھیں تو شکر دوان، ویراکولی، کیا، راہول اور اس کے علاوہ انکہ شاپان ان کی ٹیم بھی اچھی ہے لیکن وہ بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان has got a very good chance اگر یہ اچھا کھیلیں بلکل دل لگا کر کھیلیں پچیو پچیو اور ہمارے دل لگا کر کھیلتے ہی ہیں سیمر کب یہ بغیر دل لگا کر کھیلتے ہیں کیونکہ تو دیپ میں چاہیے سریان پر ایکسٹر دل لگانا پڑے گا جو ادھر ادھر دل لگے میں وہ بھی گراؤن میں لانے پڑے گی ادھر ویس بڑا مشکل ہو جائے گا آپ نے ایڈز کا ذکر کیا تو ٹک ٹک پماشا لگتا ہے یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ صرف گراؤن تک نہیں ہوتا سوشل میڈیا کے اوپر وارڈ بھی ہوتی ہیں ٹاپ ٹرینڈ بھی چلتے ہیں ایڈز کے اوپر ایڈ بھی بنتا ہے جواب بھی دیا جاتا ہے اور یہ جو موقع موقع بھر بھر سنایا جاتا ہے نا میں تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں کہ پلیز 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 یہ مچ ہمیں ضرور جتوا دیں اب جو ہائپ کریٹ کر رہا ہے انڈین میڈیا وہ یہ جوڑی کو لے کر کر رہا ہے ہماری جو فیوریٹ ہے بابر آزم اور محمد رزوان اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا میں یہ سوچنے ہوں کہ ہی نظر تو نہیں لگا دیں گے یہ بالکل بابر آزم اور رزوان پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پریشر میں بھی ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سوا عرب کی آبادی کا ملک ہے بھارا ہے وہاں پر میڈیا بڑا سٹرونگ ہے تو دیفنیٹلی وہ کیمپین تو شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے سائیکلوجیکلی اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایون میرے ٹویٹر اکاؤن پر جو ہیں بھارتی لکھ رہے ہیں کہ بس تمہاری ٹیم تو ایسے ہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہائپ بن رہی ہے اور ابھی تو ٹاکرا شروع ہو جائیں گے کئی ٹینلز پر ٹاکرے شروع ہو جائیں گے کہ یہاں کے ایکسپرٹ یہاں بیٹھیں گے بھارت کے ایکسپرٹ وہاں بیٹھیں گے اور لوگوں کے لیے یہ کمائی کا بھی ذریعہ ہے دراصل اس کے جب بھی پاکستان بھارت کا مہت ہوتا ہے کمرشل پوائنٹ او بیو سے بہت ہی زیادہ یہ وائبل ہوتا ہے بڑے فوائد ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو دعا کریں آپ نے دعا مانگی ہاتھ جوڑ کے سیمل تو اللہ سے دعا کریں گے اس مرتبہ موقع ہمارے پاس ہے آمین آمین میں تو آیتل کرسیاں پڑھ پڑھ کے بھی دماغ پلے ہوں مسئلہ یہ دعا تو اسے سبھی کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ریکارڈ تھوڑا خراب ہے اس لئے اتنے زیادہ بھی پریشر نہ ہمارے پریئرز پر کر دیں کہ وہ پھر ریکارڈ میں آگے ایک اور انٹری کر دیں اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا ہے انڈیا کا کہ انڈیا کی ٹیم لیکن انڈیا کے اندر بلکل آپ نے صحیح کہا انڈیا نے پہلے رکھے تھے پانچ سپننر انڈیا نے ایک سپننر کو اکسر پٹیل کو باہر کر کے اس کی جگہ شردل تھاکور جو آل ڈاؤنڈر ہے بولنگ آل ڈاؤنڈر ہے میڈیم پیسر ہے انہوں نے ان کو رکھا ہے ان کی ٹیم میں چار سپننر ہیں وہ کتنے کھلاتے روی چندر ایشون کو واپس لے آئے رویندرہ جدیدہ ان کی ٹیم میں شامل ہے تو اور ایک چکور برتی ہے وہ بھی ان کی ٹیم میں شامل ہے چہار ان کی ٹیم میں شامل ہے تو ان کی ٹیم اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن انہوں نے ایڈوانٹیج بھی ہے کہ وہ وہاں یو اے کی وکٹو سے ہم آنگ ہو رہے ہیں آئی پیل کھیل کر اور ہم لوگ ڈائریک جائیں گے ہم نے دو پریکٹس میچز کھیلیں اور اس کے بعد بھارت سے میچ کھیلنا یہ نہیں کہ ہم ڈائریک جائیں گے بھارت سے کھیلیں گے تو ہمیں ڈوانٹیج ہوگا دعا کریں ہم اچھا پرفارم کریں ٹی ٹوینٹی تو تین گھنٹے کی ایک فلم ہوتی ہے جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے چکے چوکے بھی ہوتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے تو دیکھیں پاکستان اس پریشر کو کس طرح سے سسلسل ہوتا ہے انشاءاللہ جی امید بہت اچھی ہے اور امید اچھی رکھنی چاہیے کہ اٹلیسٹ ہمیں اپنے پریشر پر پریشر نہیں ڈالنا اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور اگر اچھا زبردست کھیلیں گے تو ہم جیتنے کا فل پوٹینشل رکھتے ہیں باجو باجی کھیل گے لولی باجی گیم بلکل کھیل گے لولی باجی کھیل گے میں نے بھی شوی بکتر کو بول دیا میں نے کہا اس بار کیا فائدہ کھیلنے کا آپ کا آپ ہمیں وکا بوری دے دو کوئی فائدت ہوگا نہیں آپ ہمارے ساتھ کھیل ہوگے پھر ہار ہوگے پھر نراش ہوگے کیا فائدہ ہے شوی بکتر کوئی چانس نہیں ہے بھائی ہماری تیم بہت سولیدر تکڑی ہے موکا 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 یہ کریں گے بھائی میں موکا موکا کے نئے ایڈ کے اوپر اپنا one liner reaction دے دیتا ہوں funny AF it is funny it is entertaining not disrespect اور ابھی رکو زرا زرا صبر کرو ابھی آرہیں موکا موکا اس بار بابر ہے اس بار رزوان ہے اسے چکے لگیں گے تو بھائی سے ڈریک ڈلی شیشت کریں گے but honestly speaking پھر موکا موکا it never pisses me off i felt it funny i felt it is relatable ٹھیک ہے نا کہ ہاں ڈل کرتا ہے تیوی توڑو مزے کا ہے not disrespecting not below the belt and this is how benter should be below the belt نہ جاؤ لگاؤ دونوں سیڈوں سے انجوائی کرو may the best team win ڈزت میں رکھا گیا ہے دونوں طرف کی sanity کو maintain کیا گیا اور جو ایک fan react ہوتا ہے وہ fan react اور مزے کی ڈائلوگ یہ ہے بابا یہ ہے دیکھیں اس بار تو ہے دیکھو یار یہ ہے لیکن یار وہ صحیح کریکٹر بھی ہے وہ کریکٹر دیکھو وہ کریکٹر مجھے اس کریکٹر میں اپنا آپ دیکھتا ہے اپنا آپ دیکھتا ہے پچھلی پاس دفعہ سے اپنا آپ دیکھتا ہے اپنا آپ دیکھتا ہے اپنا آپ دیکھتا ہے اپنا آپ تیرا دفعہ سے دیکھتا ہے ایسا ہی دیکھتا ہے ایسا ہی فیل ہوتا ہے اتنا ہی درد ہوتا اور یہاں درد ہوتا ہے وہ کہتے تھا شاروخان رام جانے کے roL یہاں درد ہوتا ہے یہاںと یہاں لگتا ہے اور بہت دفعہ لگ چکا ہے اس دفعہ کچھ کر لو اللہ میرا گھنید جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ buy one & break one سلو پھر بھی مجھے اس وقت نہیں سمجھا رہا تھا جب تک میں نے دیکھا نہیں تا پچھلی والی ویڈیو میں اور پھر اس کے بعد جب ہم نے جا کے دیکھا تو پھر پھر بھی سکرپ بھی بھی ویڈی سیکھ بھی اور ویڈی سکرپ بھی اور بھی بھی پاکستانی براہر اور زبردہ سیار آپ تو بالکل ایسے لگ رہے ہو کہ مجھے آپ شیشہ دیکھ رہا ہوں اور وہی فیل کر رہا ہوں یہ تو اپو نہیں ہے یہ اپنیچ ہی ہے یہ سال اپنیچ جیسا لگ رہا ہے تو اپنیچ جیسا ہی لگ رہا ہے وہ آدمی اور اسی طرح کی فیلنگ ہوتی ہے اور ایکسائیٹمنٹ اور بڑے ابھی مجھے لگتا ہے اس کی ایک دو سیریز اور ہوں گی ابھی اور ایڈزز کے ریلیز ہوں گے یہ ایک ایڈ پر کہانی رکے گی نہیں ابھی تو یہ شروع وات ہوئی ہے اور میں اپنے بھی پاکستانی کاؤنٹر پارٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بینٹر کریں لیکن تو پھوڑنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن آپ کو کچھ تو توڑنے کا موقع ملے گا اور وہ آپ ٹی وی ہماری دکھان کی ضرورت سے لے جائے ایک آپ لے جائے کہ آپ میچ دیکھئے دوسرا آپ لے جائے کچھ تو پھوڑیں گے تو ٹی وی پھوڑ دی جائے تو اب یہ تو خیر ابھی انہوں نے بہت ارلی سیلیبریشن کر لی ہے یہ تو وقت بتائے گا چوبیس اکتوبر کو کہ ٹی وی وہاں پر ٹوٹیں گے یہاں پر ٹی وی یہاں ٹوٹیں گے لیکن 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 کہانی کھوڑ بھی ہے پھر وہاں پر جو پاکستانی بندہ ہوتا ہے وہ پھر ان کو بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی ریویس پولیسی بھی ہے کیونکہ اگر کہانی بدل گی تو پھر ٹی وی تمہیں توڑنا پڑ دی گا تو میں واپس کر کے جاؤں گا دکھان میں تو یہ بڑے مزے کا آئیس بار بھی آئیڈ ہے بڑا اچھا آپ کہہ لیں کہ انویشن دکھاتی ہیں سٹار سپورٹ بڑا مزے کا آئیڈ ہوتا ہے مزے کا آئیڈ آیا ہے اب آگے بھی اسی طرح کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جاؤ وہ آئیڈ بنائیں گے کمپین کا انہوں نے آغاز کر دی ہے پاکستان اور انڈیا کی طرف سے بہت مزے کا آئیڈ ہے لیکن کیا لگتا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس بار ہم جو ہے وہ موقع پر چوکہ مارنے والے ہیں دیکھیں موقع کو مل گیا ہمیں ٹھیک ہے بارہ بارہ ہمیں موقع ملا ہم اس کو آویل نہیں کر سکے لیکن اس بار جو موقع ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دبائی میں میچ ہے نیوٹرل وینیو پہ ہو رہا ہے یعنی کہ پاکستان تو بھی پورا موقع ملتا ہے دبائی میں کھیلنے کا بھارت بھی آئی پیل کھیلتا ہے یہاں پر تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار جو موقع پر چوکہ ہے وہ ہم ماریں گے اور ٹی وی ٹوٹیں گے ادھر ابھی تو ایک اور چیز بتاتا ہوں میں آپ کو ابھی تو پاکستان کو ایک دو میڈیا نے ریکشن دیا ہے کیونکہ کل ہی آیا یہ سنگ ابھی دو چار دن آگے آگے دیکھنا پورا پاکستان میڈیا موقع موقع کے اوپر اپنی خنلس نکالتا ہونا جرائے گا اور آپ کا بھائی وہ آپ کو ضرور دکھائے گا ٹھیک ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کا پلڑا بھاری ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے اپنی ایمانداری سے آپ کمنٹ باکس میں جرور سے جرور کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور آپ کے بھائی نے ایک اسٹاگرام بھی اپنی آئی ڈی بنا رکھی ہے پتا ہے آپ کو اپنی ایمانداریوں کا میں بتاتا ہوں اور آپ کے بھائی کا بلوگنگ چینل بھی ہے یہ انڈین میڈیا کے علاوہ ہے ایچ کے اچار بنٹی کے نام سے بلوگ چینل بھی آپ کے ہوئے گا نہیں پتا ہوتا نا آپ کو تمہیں بتا رہا ہوں تو لنک دونوں کے ڈسکرپشن میں سبسکرائب بھی کرو ایک کو فولو کرو اتنا تو کر سکتے ہیں ٹھیک آپ کا بھائی کرکیٹ سے روسٹنگ سے منو رنجن سے جڑے ہوئے سے ویڈیو بنات رہتا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے جائے ہم وندے ماترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام پھیجا بیگم جائے شری break